رمضان قد اہل بصیام و اقل مصعدا اہلا و خلالتہو فی کل عین رمضان قد اہل بصیام و اقل مصعدا اہلا و خلالتہو فی کل عین حضراتِ گرامی آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ ان کا نام حضرتِ اسرائیل علیہ السلام ہے موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے دس لاکھ پردے ڈال دیئے اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ اسرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا خداوند موت کیا چیز ہے پروردگارِ عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیئے اور فرشتوں کو حکم ہوا آؤ تم سم موت کو دیکھ لو فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے حق تعالیٰ نے فرمایا موت کو میں نے پیدا کیا موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا حق تبارک تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرتِ اسرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں حضراتِ گرامی اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے روایت ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوندِ عالم نے نبوت کی خلط سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرتِ ابراہیم کو مبارک بات دینے آئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور حیبتناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں مجھے تم دکھاؤ تو ملک الموت نے کہا اچھا ذرا مو پھیر لیجئے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جب مو پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا حیبتناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کے مو سے آگ کے شولے اور دھوے نکل رہے تھے اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا اگر کافر کو عذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور حیبتناک صورت ہی اس کے لیے بڑا آزاب ہے اور یہی اس کو کافی ہے اس کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبضِ روح کا بھی نظارہ دیکھا ملک الموت کے کہنے پر آپ نے مو پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وزا اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا آپ نے فرمایا اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جان فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے حضرتِ ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے اروح کو بلاتا ہوں اور وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاسد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں حادثات و انقلابات بڑھاپا بالوں کی سفیدی بیماری بسارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاسد ہی تو ہیں مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں بھائی اور بہنوں اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معابنین کون کون ہیں ربی بن عرس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معابن اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے اور نیک بندی کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارق نہیں ہو جاتے اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جل سے جل تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو اور کسی کو تکلیفوں اور عذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں روایت ہے کہ شابان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں دولت کی فراہمی مکان کی تعمیر کھیتی باری شادی بھیا غرس کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور وہ بلکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں تین مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدد پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتین نہیں کی نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا حضراتِ گرامی جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن موین ہے جہاں انسان کہیں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو مقررہ وقت پر موت آکے رہے گی کسی صورت میں موت سے مفر نہیں اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا کل النفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک بادشاہ ضربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک امدہ اور آلیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا غرور و تکبر کا یہ علم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہلے ہوئے نمدار ہوئے اور آ کر سلام کیا اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اس نے کہا حجہ میری راہ میں مخل نہ ہو ملک الموت نے کہا اے بادشاہ مجھے تو تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا ٹھہر جا مجھے گھوڑے سے اتر رہے دے پھر جو بات ہوگی بیان کرنا ملک الموت نے کہا نہیں میں تو ابھی کہوں گا بادشاہ نے جھک کر کہا اچھا کہو فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت تیری روح قبض کروں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان گنگ ہو گئی مشکل سے بولا کہ مجھے اتنی محلت دو کہ گھر جا کر اپنے فرزن سے ملنوں کہا ہرگز نہیں اسی وقت اس کی روح نکال لی اور وہ گھوڑے سے گر گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے مہا جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے ایک روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے مہا انہوں نے ان کے ایک مساہب کو تیز نظروں سے اس طرح گھور کر دیکھا تو اس نے حضرت سے دریافت کیا یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے اس مساہب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھیں حضرت سلیمان نے حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مساہب کو کیوں گھور کر دیکھا تھا ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے بھی وہیں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کی حضراتِ گرامی جانکنی کی تکلیف اور عذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے علماءِ ربانی اس بات پر متفق ہیں کہ جانکنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں ہے اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے پھر بھی سکراتِ موت کی عذیت اور تکلیف کے سامنے ہیچ ہے شداد ابن عوض سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرہ جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے جانکنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت اور سنگین ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو سب زمین والے مر جائیں گے حضراتِ گرامی حضرت عبداللہ ابنِ مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے